ممتاز خان شام کے چھے بجے ہیں اور اس وقت میں حاضر السلام دکن میں دکن کی تمام اہم خبروں سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے یہ تھی پانچ منٹ میں پچیس خبریں اور اب خبروں کا رکھ کریں گے تفصیل سے آمند خواد 2019 میں بی جے پی کی شاندار جیت کی دھوم پورے ملک میں دیکھی جا رہی ہے یہ جیت جہاں دکن کی کچھ ریاستوں میں سارے ریکارڈ توڑ چکی ہے تو کیرل اور تمیلاڈو میں ان کی امیدوں کو جھٹکا بھی لگا ہے کرناچک کی 28 میں سے 25 سیٹوں کی جیت سے کانگریس جی ڈی ایس میں انگامہ مچا ہوا ہے خبر ہے کہ بہت جلد کیابنیٹ میں بدلاف کرنے پر غور ہو رہا ہے جہاں کئی بڑے وزراء کو ہٹانے کی خبر ہے تو ایک بار پھر کئی ارکان نعملے کے ناراض ہونے کی بات کہے جا رہی ہے بی جے پی جہاں سرکار سے استیفے کی مانگ کر رہی ہے تو ریاستی وزراء کمار سوامی حکومت کے اپنی مدت پورا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں دیگر وزراء نے کہا کہ بی جے پی ہمیشہ جمہوریت کے خلاف فرضی کرتی رہی ہے جو آنے والے دنوں میں جاری رہے گی دیگر وزراء کی مانگ کر رہے ہیں ہمارا سرکار بنا ہوج دین سے آس تک کرتے رہے ہیں اور اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں ملوم دیگر وزراء کی مانگ کر رہے ہیں اگر میدے کو نکالیں گے تو ناراض کی ہونا سا جائے ہو وہ ناراض ہے صحیح ہو جائے گا اس کا بلیڈ کاؤنگریس کا ہے بھائی وہ کان جائے گا کاؤنگریس چھوڑکی جائے گا کومو دی پارٹی کو جائے گا تھوڑی بی جے پی کو ہو اسی حالت میں بی جے پی کو کوئی نہیں جائے گا یہ بی جے پی والے کر رہے ہیں کیوں بھائی نے ایک سرکر ریچ نہیں کیا یہ ایلیشن کی ٹیم پہ کیا نوازنگ میں کیا بھولے تیویس تاریک کو ہم گورنمنٹ فارم کریں گے تیویس ہو کے ستاویس ہو گیا اور میں نے چیلنج بھی کیا تھا ان کو اور چیلنج سوکار کرنے کے لئے بولا تھا اگر تیویس تاریک دیا اگر پچیس تاریک کو بھی وہ گورنمنٹ اگر فارم کریں گے ایک دن میں واشمنٹ کا کام کروں گا ہوا اس کے لئے ابھی اشوک بات کریں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بیجی پی نے ریاستی حکومت سے استفاہ مانگا ہے ان کا کہنا ہے کہ پارٹی کے کئی لیٹران ناراض چل رہے ہیں لہٰذا اب حالات بہت خراب ہیں ایسے میں انہیں استفاہ دے دینا چاہیے اپر کرنے کا سوال ہی نئی اڑتا ہے ہم کاؤں گا ہمارا جو شیطر آتھنیک ہے آتھنیک ہے ڈیولپمنٹ کے لئے میں مل رہا ہوں ہمارا کام اپور ہے ہمیں منتری بننے کا میرا ارادہ نئی ہے نگم عددکش بننے کا بھی ارادہ نئی ہے آپ پارٹی چھوٹنے کے کوئی بات ہوئی ہے سر کاؤں گرس میں رہے گا کاؤں گرس میں رہے گا کاؤں گرس میں ہائے آپ کے ساتھ آپ کے جو سارے جو ٹیم مومبئی جانے والی تھی جو گوہ جانے والی سارے ٹیم رہے گی آپ ہی بولاتا نا وہ گوہ میں دو دن سے ہائی بول کے نئی ہے ہم یہ 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 ہے آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں سر کاؤں گرس میں گوہ میں گیا ہے کہ ہم نہیں گیا ہم کچھ بھی لڑائی نہیں کچھ بھی نہیں ہے جو بھی جوڑا چھوٹا موٹا کام کے واسطے میں بھی ابھی میں سی ام کے سامنے بیٹھ کے کونسا بھی حالت میں یہ کام کرنا بول کے جد کیا ہمیں سی one thing i'll make it clear this coalition government is going to complete its full term no activity by anybody i'm telling you 200% this government is going to complete its full term اور ننے دکارے علاقاها سواء ہے مقفل pergi جانس کرنے دکارے کی اس اور وجہ السلام جلوانس بیگر میں دقارے کی طرف تشکل کیا ہماری بھی کافتا ہے اس کی کافتا ہے سوٹ ٹھائی جانس کرنے بھی جانس کرنے سوٹ ٹھائی جانس کرنے اگر نیٹک میں بی جو پی کی شاندار جیت کے بعد ریاستی اقلیتی موچے نے سی ایم سے استفاہ مانگا ہے اس موقع پر موچے کے صدر عبدالعظیم نے روشن بیک کے بی جو پی میں آمد کے استقبال سے انکار کر دیا ہے حالانکہ بی جو پی کی شاندار کامیابی کے بعد کانگریس لیڈر روشن بیک نے ٹویٹ کر پی ام موڈی کو مبارک بات پیش کی اس سے پہلے بھی بیک نے مسلم طبقے سے کچھ الگ سوچنے کی بات کہی تھی سابق سیم سے درمیہ ریاستی صدر دنیش راو گنڈو کو کانگریس کی بدھالی کا ذمہ دار بتا رہے تھے حالانکہ ریاستی بی جو پی اقلیتی موچے اس سے خوش نہیں ہے موچے کے ریاستی صدر عبدالعظیم نے روشن بیک کو بہتر لیڈر نہیں ماننا حالانکہ اگر ریاستی قیادت چاہے تو وہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا عبدالعظیم سے بات کی ہمارے نمائندے شاہد قاضی نے پورے ملک کی طرح کرناٹک میں بھی بی جے پی نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے اس کے بعد کرناٹک میں پوری جگہ پر بی جے پی کے کارکرتا یا بی جے پی کے کارکنان کے جانب سے زبردست جشن بھی منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کرناٹکہ بی جے پی کی مائنورٹی مورسہ کے ریاستی صدر عبدالعظیم صاحب عبدالعظیم صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کے کرناٹک میں زبردست آپ نے کامیابی حاصل کی اس کامیابی کا راج کیا ہے دیکھئے اس کامیابی کا راج جو ہے نردن موڈی جی کے پانچ سال کے دور میں انہوں نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے وہ کام جو ہے کانگریس کبھی نہیں کی ستر سالوں میں کام نہیں ہوا لوگوں نے ان کے کام کو دیکھا ان کے منصوبوں کو دیکھا ایک زیادہ بولنا نہیں چاہتا ایک ایمپورٹنٹ انہوں نے جو سکیم دی ہے وہ آئیشمان بھارت جو بی پیل کارڈ کارڈ اولڈر کو پانچ لاغ رپے ملتے ہیں پہلے کبھی کیانسر کسی کو ہوتا تو ڈاکٹر بول دیتے ہیں فورت سٹیج میں آیا چلو اپنے گھر کو لے کر چلو جی اس طرح سے خبریں مل رہی ہیں جیسے ہی یہ ریزلٹ آیا ہے اور جسٹ منایا جا رہا ہے وہیں پہ جو ہے سر جے آپ کا جو آپریشن کمل ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے کئی نہ کئی جو ہے سرکار گرانی کی کوشش کی جاری ہے دیکھئے آپریشن کملہ کا ابھی تک مجھے کچھ خبر نہیں ہے ہم چاہتے ہیں جب اتنی بڑی ڈیفیٹ کانگریز اور جی ڈی ایس کو ہوئی ہے ناشنل پارٹی کو یک سیٹ ملتی ہے جی ڈی ایس کو یک سیٹ ملتی ہے ہم پورے چھبیس سیٹ ہم کو ملے ہی پچیس پلس ون منڈیا وہ بھی ہمارا سمرتن تھا نا آج جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ کمار سوامی اگر ان کو مورالیٹی ہے مورال ریسپانسبلیٹی ہے تو وہ جو ہے اب تک لیزائن کرنا تھا روشن بیک صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں بی جے پی سے نہ ڈر آئے ہیں ہم ضرورت پڑھنے پر بی جے پی سے بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں مطلب بی جے پی کی طرف آنے کی ان کی امید جتائی جاری ہے لوگوں میں ایک بات ہے کہ بھئی یہ بی جے پی میں شامیل ہو سکتے ہیں تو کیا اگر وہ بی جے پی میں آتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی کے لیے ایک اچھا رہے گا دیکھئے بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے کسی کو پارٹی میں اگر لینا ہے جیسا ہم مردے کو جو ہے مارچری کو بھیجتے ہی پوش مارٹم کے لیے اسی طرح ان کی پولٹیکل لائف کے بارے میں پورا مویانہ کرے گا پوش مارٹم کر کے ہی لیں گے پہلے جو ہے سرٹیفائ کرنے دو بی جے پی کی لیڈرز ان کو ہم ایکسپٹ کریں ہی بلکے اس کے بعد میں میں سوچتا ہوں کیا میرے طرف سے ویلکم ہونا ہے اے نہیں ہونا ہے شکریہ یہ تھی عظیم صاحب روشن بیکس آپ کو یہ اچھے لیڈر نہیں مانتے ہیں اور انہیں فیلحال ویلکم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی اس چیز کو جو ہے گہرائی سے جانچے گی اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا کیامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہید کازی بینگلور بینگلور میں تیز زماؤں کے ساتھ آیاندھی سے بھاری تباہی ہوئی ہے جگہ جگہ پیڑ گرنے سے ٹرافک انتظامات بجلی سپلائی جیسے عوامی سہولیات بھی متاثر ہوئی ہیں شہر کی پریشانیوں کا جائزہ لینے نکلے ڈیپٹی سی ایم جی پرمیشور نے بہت جل سبھی سہولیات درست کرنے پر زور دیا ہے حالانکہ اس موقع پر ان کے ساتھ پہنچے جی ڈیس کوٹے کے وزیر ڈی سی تمانا نے سیاسی کمنٹ سے سافنگ کار کر دیا سال کے لئے ساڍا لئے دائم kolہ کنٹ آر اللہ نمزی میں کیا جیسے خصوصی رہا بایٹی جیسے ہم ساڑی سنیشه جو سبانہ ڈیس کا ساڑی راکہ رہا رہا کچھ دیس کا دیس ٹریس کا کچھ دیس کا کچھ دیس کے لئے محنت بالکس بیبیم پی بیبیم پی بیبیم پی بیس کم they have taken immediate steps so there is no loss of life naturally they damage they are you know repairing they are restoring the power lines they are removing all the you know branches which have been fallen and also trees they are removing all the انفردیش کی سیاست میں بڑا بدلاؤ کرتے ہوئے وائی سارٹ کانگریس نے تاریخ رقم کی ہے نئے منتقہ برکان نے جگن مہنڈ ریڈی کو اسیمبلی میں پارٹی کا لیڈر منتخب کیا اس کے بعد انہوں نے گورنر سے مل کر حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا اس سے پہلے ریاست کے حالات کو سمجھتے ہوئے تمام سینئر افسران نے جگن مہنڈ ریڈی سے ملاقات کر انہیں بمارک بات پیش کی واضح رہے کہ ریاست میں پارلیمنٹ کے ساتھ ہوئے اسیمبلی انتخابات میں ٹی ڈی پی کا صفایہ ہو گیا ہے ریاست کی ایک سو پچھتر اسیمبلی سیٹوں میں سے اکیلے وائس آر کانگریس نے ایک سو باون سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے ٹی ڈی پی کو محض بائس سیٹے حاصل ہوئی ہیں پی امودے کی قیادت میں انڈیے کو ملے شاندار جیت کے انہیں جم کر تعریف ہو رہی ہے اے آئی ایم آئی ایم نے حالات کو عوام کا فیصلہ بتاتے ہوئے اسے سمحالنا بی جی پی کے لیے چیلنج قرار دیا اپنے بے باگ بیان کے لیے جانے جانے والے اویسی نے آگے سے پورے ملک میں ایم آئی ایم کو لے جانے کی بات کہی ہے اس مواقع پر انہوں نے کانگریس کی پالیسیوں پر بھی سوال اٹھایا تو فیڈرل فرنٹ کی حمایت کرتے ہوئے علاقائی جماعتوں سے سامنے آنے کی بھی اپیل کی بیورو ریپورٹ زی سلام بڑھتے ہیں بلچن ماغے رمضان کے مبارک مہینے میں ایک ایسا میلا جس کے لیے دوسرے مذہب کے لوگوں کو رمضان کی آمد کا انتظار رہتا ہے قوم اکتہ اور بھائیچارک کی مثال یہ میلا کئی مائنوں میں بہتر مانا جاتا ہے سو سال سے بھی زیادہ دنوں سے لگنے والے اس میلے میں کھانے کپینے کی بہا رہتے ہیں زائکے کے لیے مشہور یہاں کے میلے میں دوسری ریاست تک کے لوگ آتے ہیں تو کئی لوگ رمضان میں آ کر کئی رات تک گزارتے ہیں افتار کے بعد دیر رات تک چلنے والے اس میلے میں حفاظت کے بھی انتظامات رہتے ہیں اور کناٹرک اردو ریپورٹر فورم کی جانب سے بینگلور کے دار السلام میں افتار پارٹی کا نقاد ہوا اس میں ریاستی وزیر زمیر احمد خان سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان کے علاوہ کئی مفتی اور علیماء بھی شامل ہوئے اس موقع پر ملک میں آمن اور آمان کی دعائیں مانگی گئی اور خلیفت المسلمین حضرت طلیب نے ابی طالب کہ یوم شہدت کے موقع پر عدرباد میں جلوس نکالا گیا چار منار علاقے سے برامت ہوا جلوس اپنے قدیم راستوں سے ہوتا ہوا چازر گھاٹ پر اختتام پذیر ہوا جلوس میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور شیرِ خدا کو قراج عقیدت پیش کی واضح ہو کہ اس برد عقیدت مند امام علی کی شہدت کے چودہ سو سال مکمل ہونے پر خاص تقریب کا انقاط کر رہے ہیں حضرت علیش شیرِ ایمان کے شہدت اکیس رمضان عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی حضرت علی انیس رمضان کو نماز فجر پڑھانے کے لئے مسجدِ کوفہ میں آئے آپ پہلی رقعت کے پہلے سجدے میں گئی ہی تھے کہ ایک ظالم نے آپ پر زہر سے بجی تلوار سے حملہ کر دیا حملہ اتنا شدید اور زہر اتنا سخت تھا کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی اسے کے ساتھ سلام دکھر میں فلال اتنا ہی دیجئے اجازت